اس کے لئے بھی ہے افطار کے لئے بھی مقصود دعائیں بنا رکھی ہیں مقصود دعائیں اس کے اندر ہیں کہ اس کے لئے بھی دعائیں ہوتی جو عدیس سے ثابت نہیں ہیں یا کوئی دعائیں ثابت ہیں تو اس میں اضافہ سنونا کر رکھا ہے جو اکثر ہم دیکھتے ہیں جو مینیول میں لکھی بھی آتی ہے تو یہ کہ اللہ رسول اللہ علیہ وسلم بسم اللہ پڑھ کر روزہ افتیار کرتے تھے بسم اللہ پڑھ کر روزہ افتیار کرتے تھے اور جو کچھ ایک دو تین دعائیں ثابت ہیں جو صحابہ پڑھتے تھے تو وہ بھی دعائیں جو ثابت صدا ہے تو وہ کب پڑھتے تھے روجہ افتیار کے بعد ختم ہونے کے بعد ختم ہونے کے بعد تو وہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں باقی اس کے پہلے کوئی دعا ثابت نہیں بسم اللہ کر کے اس روجہ کو افتیار کرنا چاہیے اور جو ہے روجہ افتیار کرانے کی فضلت یہ بھی ہے کہ روجہ اگر کوئی کسی کو افتیار کراتا ہے تو اس کے برابر سواب ملتا ہے جو افتار کرتا ہے اس کے روجے کا برابر سواب کروانے والے کو ملتا ہے کوئی آدمی خود کا روجہ بھی رکھا لیکن دوسرے بھائی کو بھی اگر روجہ افتار کراتا ہے تو اس کو دو روجے کا سواب ہوگی ایک تو خود کا اور ایک اس کو کرانے کا اور اگر اس کا رشتے دار ہے تو سلح ریمی کا بھی اس کا سواب ملتا ہے اگر مسکین کو کرا ہے اس نے گریب آدمی کو تو اس کا الگ سے اس کو سواب ملتا ہے اور گریب رشتہ دار ہے تو اس کا سواب تو بھی تین چار گناہ ہو جاتا ہے تو افتار کرانے کی بڑی فجلتیں اس کو افتار لوگوں کو ہم کرانے اللہ رسول فرماتے ہیں سہیتی رمی جی کی روایتیں کہ جس نے روجہ دار کو افتار کرایا اس کو بھی اتنا ہی سواب ہے جتنا روجہ رکھنے والے کو اور اس کے سواب میں سے کوئی کمی بھی نہیں کی جاتی اور اس کو پورا سواب دیا جاتا ہے تو اس کو اتنا جارہ سواب ملتا ہے لیکن ہم دیکھیں تو کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر انہوں نے افتار بھی کرائیں ایک بار ایسا ہی واقعہ ہوا کہ ایک خواتین تھی وائی تو وقت ہو گیا اس میں تو میں نے دیکھا کہ میں نے کہا یہیں پر آپ افتار کرلیں میں کچھ مانگا دیتا ہوں نہیں نہیں آپ کیاں کیسے افتار کر سکتے سمجھا شاید مسئلہ کی اس کی وجہ سے بول کریں گے کہ افتار کیسے کر سکتے میں نے کہا کیوں جس کا روجہ ہے تو پھر وہ آپ کو سواب چلا جائے گا لیکن انہوں نے افتار نہیں کیا کہ ہمارا روجہ تمہارے یہاں پر تمہارا سواب ہو جائے گا ہمارے روجہ کا سواب نہیں ملے گا تو جب کے لئے اس میں فرماتے ہیں کہ افتار کرو اور تم کو برو برو اس کا سواب ملتا ہے